کہتے ہیں میرا دل میرا دل بدلنا ہے بدلے گا بعد میں پہلے جڑے گا اللہ تعالیٰ سے پھر بدلے گا اب وہ جڑے گا کس طرح کہ جب اپنے معاملات کے اندر میں اللہ تعالیٰ کو لے کے آن عبادات کے اندر تو صحیح یہ نماز تو اللہ کے لئے ہوگی لیکن معاملات کے اندر یہاں تک کہ انسان واش روم جائے تو دعا پڑھ کے کیوں جا رہے ہیں واپس آئے غفرانک کیوں پڑھ رہے ہیں دعا کیوں کر رہے ہیں اس کو بھی عبادت بنانے کے لئے معاملات کوئی معاملہ کوئی میرا ایکشن ایسا نہ ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے میں جان جڑا ہوں بچپن سے دعائیں یاد کرائیں کپڑے پہننے کپڑے پہننے کی دعا میرر دیکھنا ہے اس کی دعا نیا کپڑا پہننے اس کی الگ دعا کھانا کھانا ہے اس کی دعا کھانا کھالیا ہے اس کی دعا سونا ہے تو اس کی دعا اٹھنا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ کیا کر دیا جوڑ دیا ایسا نہیں ہے کہ ہم کنیکٹ کے لیے کنیکشن کے لیے خالی وہ چار پانچ چیزیں یہ رکھیں جو دن میں پانچ دفعہ کے نماز پڑھنا تھا باقی جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ کو پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ کے نکل رہے ہیں کیوں کنیکٹ کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو پھر میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں پھر گاڑی میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں دعا پڑھ رہا ہوں کیوں ایم کنیکٹنگ ڈو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھنا ایک بندہ دین بھی پڑھا رہا ہوگا ایک عالم بھی ہوگا اور دل اخلاص سے خالی ہو جائے گا کیوں کیونکہ اللہ سے کنیکشن لوز ہو چکا ہے بہت ساری اور چیزیں آ چکی ہیں دل کے اندر پہلے تین لوگ جن سے قیامت میں جھنم کی آگ کو جلایا جائے گا وہ تین لوگ ہیں پہلا قرآن کا قاری قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ بجھے گا کیا کر کے آئے لیکن اللہ میں دین کی تعلیم دیکھیا ہے اتنا دین پڑھا کے آئے اتنا قرآن پڑھا کے آئے جھوٹ بولتا ہے تم نے تو اپنے لئے کیا مجھ سے کچھ نہیں چاہیئے تھا تمہیں مجھ سے تم نے کنیک نہیں کیا جاؤ ان سے آکے لے لو اور انہوں نے تمہیں دیا بھی تعریف کی تمہاری پھر اللہ بجھے گا دوسرے سے تم کیا کر کے آئے گا پیسہ خرچ کر کے آئے لیکن کنیکشن نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے اخلاص is basically that connection کہ جہاں پر آپ کی کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے خالی نہ ہو آپ دنیا کا کوئی عمل کر رہے ہیں دین کا کر رہے ہیں اللہ سے کنیکشن نہیں ٹوٹ سکتا موسیقی موسیقی موسیقی